اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم عزیز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب خسال کا ساتھویں حساب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے باب نمبر تین حدیث نمبر ففٹی نائن تین عادتیں جس شخص میں پائی جائیں وہ کامل مومن ہوگا امام جعفر صدق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ تین عادتیں موجود ہوں اس کا ایمان کامل ہے ایک وہ شخص جس پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر کرے دوسرا وہ شخص جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور تیسرا وہ شخص جو عفو و درگزر سے کام لے ایسے شخص کو پروردگار عالم بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا پروردگار عالم قبیلہ ربی اور مذر افراد کی تعداد کے برابر لوگوں کی سفارش قبول کرے گا حدیث نمبر سکسٹی جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی اس کا ایمان مکمل ہے ایک خوشحالی میں گناہ نہ کرنا دوسرے ناراضگی میں حق سے تجاوز نہ کرنا اور تیسرے اقتدار میں آنے کے بعد کسی دوسرے کے مال پر ہاتھ نہ ڈالنا یہ حدیث کافی طویل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں حشام ابن ماز نے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز مدینہ آئے تو میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ جو شخص ستم رسیدہ ہو یا کسی بات کا دعوے دار ہو وہ میرے پاس آ کر دعویٰ کرے امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لائے تو عمر ابن عبدالعزیز کے غلام مذاہم نے جا کر اس سے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام آئے ہیں اس نے مذاہم سے کہا کہ انہیں اندر لیاؤ آپ اندر تشریف لائے تو عمر ابن عبدالعزیز اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہا تھا آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو حشام ابن ماز نے کہا فلان فلان وجہ سے رو رہی ہیں آپ نے فرمایا اے عمر ابن عبدالعزیز دنیا ایک بازار ہے کچھ لوگ اس سے چیزیں لے جاتے ہیں جو ان کو فائدہ دیں گی بعض لوگ وہ چیزیں لے جاتے ہیں جو ان کو نقصان دیں گی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت سے لوگ بہت سے لوگوں نے اپنا نقصان کیا آخر کار موت نے انہیں ختم کر دیا ڈر گئے دنیا سے غمگین ہو کر گئے کیونکہ مقصد کی چیز کو نہ پاسکے جو آخرت میں کام آتی مال جمع کیا وارثان نے ناحق شناز نے اس کو بارٹ لیا جب اس ذات کے پاس جائیں گے تو ان کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس میں ہم قابل رشک ہوں اور اس کو سرے فہرست قرار دے خطرناک کاموں سے پرہیس کریں ان پر کڑی نگاہ رکھیں انہیں چھوڑ دیں خدا سے ڈرو دل میں دو باتیں رکھو یعنی ایسے کام پسند کرو جو کل تمہارے کام آئے ایسے کام پسند نہ کرو جو تمہارے کام نہ آئے اس کے بدلے کوئی اور کام کرو جو آخرت میں تمہارے کام آئے تم سے پہلے جو سامان بیکار ہو چکا ہے اس پر توجہ نہ دو یہی سمجھو کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں اے عمر ابن عبدالعزیز خدا سے ڈرو اپنے دروازے کھول دو پردے ہٹا دو مظلوم کی مدد کرو ظالم کے ہاتھ کو چھوٹا کرو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ تین صفات ہیں اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا عمر ابن عبدالعزیز نے دونوں زانو پر سر رکھ دیا اور عرض کی اے خانوادہ پیغمبر ان کو بیان فرمائیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی رضا مندی غلط کاموں میں استعمال نہ کرو اپنی ناراضگی میں حق سے تجاوز نہ کرو اختدار پانے پر جو چیز تمہاری نہ ہو اس کو نہ لو عمر ابن عبدالعزیز نے قلم و دوات منگوا کر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم امام محمد باقر علیہ السلام کا حق فدق ہے جس کو عمر ابن عبدالعزیز نے واپس کر دیا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ شخص ہے جو خوشی کے وقت گناہ اور غلط کام نہ کرے ناراضگی میں حق بات سے تجاوز نہ کرے اختدار میں اس چیز سے دور رہے جو اس کی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ تین باتیں ہوں گی اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا ایک خوشی میں گناہ نہ کرنا دوسرے ناراضگی میں حق سے تجاوز نہ کرنا تیسرے اختدار میں آنے کے بعد کسی دوسرے کے مال پر ہاتھ نہ ڈالنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ شخص ہے کہ جو ناراضگی میں حق یعنی سچ بات سچ کو حاصل نہ جانے دے اپنی خوشحالی میں غلط کام نہ کرے اور اختدار میں آنے کے بعد کسی غیر کا مال نہ کھائے حدیث نمبر سکسٹی ون تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت میں بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا ابو بصیر نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین لوگوں سے پروردگار عالم قیامت کے روز بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ایک وہ شخص جو اپنی سفید داری منفانے والا ہو دوسرا وہ شخص جو مشتزنی کرنے والا ہو تیسرا وہ شخص جو بد فیلی کرائے ابو مالک جہنی نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا ایک وہ شخص جو امامت کا دعوے دار ہو اور اللہ نے اس کو امام نہ بنایا ہو دوسرا وہ شخص جو امام حق یعنی سچے امام کا منکر ہو اور تیسرا وہ شخص جو ان دونوں کو مسلم سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا وہ لوگ دردناک عذاب میں ہوں گے ایک وہ شخص جس نے دنیا کے خاطر امام کی بیعت کی ہو یعنی اگر اس کی طلب کردہ چیزیں امام نے دے دی تو اس نے ان سے وفا کی ورنہ ان کو چھوڑ دیا دوسرا وہ شخص جس نے اثر کے بعد کوئی چیز فرخت کی اور اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ فلا فلا رقم میں نے تجھے دے دی ہے خریدار نے تزدیک کی اس نے وہ چیز خریدی جو چیز کہیں تھی وہ نہ دی تیسرا وہ شخص جو بیابان میں کافی پانی کا مالک ہو اور وہ مسافروں کے لیے پانی پینے کے لیے نہ دے حدیث نمبر سکسٹی ٹو انسانوں کے لیے تین مقامات بہت وحشتناک ہیں امام علی بن موسیٰ روضہ علیہ السلام کا غلام ایک غلام تھا اس نے کہا کہ میں نے امام علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مخلوق کے لیے وحشتناک تین مقامات ہیں ایک پیدائش کا دن کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آتا ہے دوسرے موت کا دن جب آخرت میں رہنے والوں کو دیکھتا ہے اور تیسرا وہ دن اور تیسرے اٹھنے کا دن کہ جب احکام کو دیکھے گا حضرت یحیہ حضرت یحیہ علیہ السلام ان تینوں مقامات پر ٹھیک ٹھاک رہے اور اللہ تعالی نے ان کو سلامتی بخشی پروردگار عالم نے کہا یحیہ پر سلامتی ہو کہ جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن وہ انہوں نے انتقال فرمایا اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں مقامات پر اپنی سلامتی کے بارے میں فرماتے تھے کہ مجھ پر سلامتی ہو جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا حدیث نمبر سکسٹی تھری ظالم میں تین افراد شامل ظلم میں تین افراد شامل ہوتے ہیں حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کرنے والا اس کا مددگار اور اس ظلم پر راضی رہنے والا یہ تینوں ظلم میں برابر کے شریک ہیں حدیث نمبر سکسٹی سکسٹی فور چوخل خور تین آدمیوں کا قاتل ہے امام جعفر صدق علیہ السلام نے فرمایا چوخل خور تین آدمیوں کا قاتل ہے ایک اپنی ذات کا دوسرے جس شخص کی چوخلی کی اور تیسرے جس شخص نے اسے بتایا حدیث نمبر سکسٹی فائف مومن کے تین ٹھکانے ہیں اور کافر کے تین ٹھکانے ہیں امام جعفر صدق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے قبر اس کا قلعہ ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے دنیا کافر کے لئے جنت ہے قبر قید خانہ ہے اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے حدیث نمبر سکسٹی سکس اللہ تعالیٰ کے تین دن ہیں راوی نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے دن تین ہیں ایک وہ دن جس دن حضرت حجت خدا امام عصر علیہ السلام ظہور فرمائیں گے دوسرا وہ دن جس دن رجعت ہوگی اور تیسرا وہ دن کہ جب قیامت برپا ہوگی حدیث نمبر سکسٹی سیون قیامت کے دن تین اشخاص عذاب کیے جائیں گے محمد بن مروان سے روایت ہے کہ امام جعفر صدق علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی حیوان کی صورت یعنی مجسمہ بنائی وہ اس وقت تک عذاب میں رہے گا جب تک وہ اس میں روح نہیں ڈالے گا اور وہ روح نہیں ڈال سکے گا دوسرا نیند میں جھوٹ بولنے والا یعنی جھوٹا خواب بیان کرنے والا اس وقت تک عذاب میں رہے گا جب تک وہ ایک تہائی انچ لمبے دھاگے میں گراہ نہیں لگائے گا اور وہ گراہ نہیں لگا سکے گا تیسرا وہ شخص جو لوگوں کی بات سننے والا جس کا سننا وہ پسند نہیں کرتے تھے اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صورت بنائی اس سے کہا جائے گا اس میں جان ڈالو اور وہ جان نہیں ڈال سکے گا جس نے جھوٹا خواب سنایا اس سے کہا جائے گا وہ ایک تہائی انچ لمبے دھاگے میں گراہ لگائے اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا دوسرے کی بات سننے والا جس کو وہ نا پسند کرتے تھے اس کے کان میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا ابو صفیح نے کہا کہ الانکھ سکے کو کہتے ہیں حدیث نمبر سکسٹی ایٹھ تین عادتیں غرور نہیں آنے دیتی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے گریبان میں صاف طور پر ٹاکہ لگانا اپنی جوتی میں مرمت کرنا اور خریدی ہوئے سامان کو اپنے کندے پر اٹھانا یہ تین عادتیں غرور اور تکبر سے دور رکھتی ہیں حدیث نمبر سکسٹی نائن نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرے گا وہ شخص جس میں یہ تین عادتیں ہوں گی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں تین عادتیں ہوں گی وہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرے گا جس نیکی کا حکم دے وہ اس بات کا علم رکھتا ہو جس برائی سے منع کرے وہ خود اسے چھوڑ چکا ہو حکم دینے اور منع کرنے میں خود عادل اور نرمی برتنے والا ہو حدیث نمبر سیونٹی تین اشخاص نجیب یعنی نسلن شریف نہیں ہوں گے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ نجیب یعنی نسلن شریف نہیں ہوں گے ایک وہ جو دائیں آنکھ سے کانا ہو دوسرا قبود چشم یعنی نیلی آقوالا جس کی آنکھیں نگینے کی طرح ہوں تیسرا وہ جو سندھی نزاد ہو حدیث نمبر سیونٹی ون انسان کیلئے یہ عیب کیا کم ہے کہ اس میں یہ تین باتیں ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا ثواب بہت جلد ملتا ہے ظلم کا انجام بہت جلد ہوتا ہے انسان کا یہ عیب کیا کم ہے کہ وہ لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور اپنے عیب سے اندھا ہو جو باتیں اس میں ہوں اس سے لوگوں کو بھلا لوگوں کو برا بھلا کہے ساتھی کو بلا وجہ تکلیف دے حدیث نمبر سیونٹی ٹو جو شخص نبی کی اطرت سے محبت نہیں رکھتا وہ ان تین میں سے ایک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری اطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام کو دوست نہ رکھے وہ ان میں سے ایک ہوگا یا تو منافق یا ولد الحرام یا اس کا نطفہ ایام حیز میں ٹھہرا ہوگا حدیث نمبر سیونٹی ٹری اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین امور تین ہیں امام زہین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ ابن عمران کو خضر علیہ السلام نے آخری وسیعت یہ کی تھی کہ گناہ کی وجہ سے کسی کی سرزنش نہ کرو اللہ تعالیٰ کو تین باتیں بہت پسند ہیں تونگری میں قناعت اختیار میں درگزر بندوں سے نرمی جس نے دنیا میں بندے پر نرمی کی ہو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت میں نرمی کرے گا اور اقل مندی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے حدیث نمبر سوئنٹی فور دوزخ قیامت کے روز تین افراد سے بات کرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ قیامت کے دن تین افراد سے بات کرے گی ایک بادشاہ سے دوسرے عالم سے تیسرے دولت مند سے بادشاہ سے کہے گی کہ خدا نے تجھے بادشاہ ہی دی تو نے عدل و انصاف سے کام کیوں نہیں لیا اس کو اس طرح نگل جائے گی جس طرح پرندہ سرسوں کا دانہ نگل جاتا ہے عالم سے کہے گی تم لوگوں سے خودنمائی کرتے تھے اور اللہ کی نافر مانی کرنے سے باز نہیں آتے تھے اور ان کو نگل جائے گی دولت مند سے کہے گی کہ اللہ تعالی نے تجھے بہت دولت دی تھی سائل نے بہت تھوڑا سا قرض مانگا تھا اور تُو نے کنجوسی سے کام لیا اور اس کو نگل جائے گی حدیث نمبر سیونٹی فائف تین چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں ایک وہ شخص جس نے بہت زیادہ عمل کیا اور اپنے گناہ بھول گیا اور اپنی رائے کو بڑھا جانا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس ملون نے اپنے لشکر سے کہا کہ انسان تین چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کیا عمل کرتا ہے کیونکہ وہ خود بھی عمل کر لے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو بھی عمل کر لے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی یعنی ایک زیادہ عمل کرنے والا اپنے گناہوں کو دوسرا اپنے گناہوں کو بھول جانے والا اور تیسرا غرور میں مبتلا ہو جانے والا حدیث نمبر 76 پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر تین چیزوں کا احسان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر تین چیزوں کا احسان کیا ایک روح نکلنے کے بعد ان میں بدبو کو ڈالا اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ اپنے دوستوں کو دفن نہ گڑتے دوسرے مصیبت کے بعد تسلی دی اگر یہ نہ ہوتی تو کسی کو زندگی گزارنا پسند نہ ہوتی میں نے ایسے جانور پیدا کیے اور ان کو گندم اور جو اناج پر مسلط کیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بادشاہ گندم اور اناج کو سونے چاندی کی طرح زخیرہ کر لیتے حدیث نمبر سیونٹی سیون تین باتوں کے لیے رات کو جاگنا جائز ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتوں کے لیے شبیداری جائز ہے ایک قرآن کے ساتھ عبادت کرنا دوسرے طالب علم تیسرے دلہن جو شہر کے گھر جا رہی ہوں حدیث نمبر سیونٹی ایٹ اگر انسان میں یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر انسان میں تین چیزیں نہ ہوتی تو اس کا سر کسی کے آگے نہ جھکتا وہ یہ ہیں ایک مرز دوسرا فقر اور تیسرا موت یہ تمام باتیں انسان میں موجود ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اتراتہ پھرتا ہے حدیث نمبر سیونٹی نائن سارے دین کے عداب تین چیزوں میں ہیں ابن عبی مالک کہتا ہے کہ میں نے امام زین الابدین علیہ السلام سے کہا کہ سارے عداب عداب دین سے آگاہ فرمائیے آپ نے فرمایا حق بات کا کہنا عادلانہ فیصلہ کرنا اور اپنے اہد یعنی وعدے کو پورا کرنا یعنی مکمل دین ان تین باتوں میں ہے حدیث نمبر ایٹی فتنہ تین ہے امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ تین ہے ایک عورت کی دوستی یہ شیطان کی تلوار ہے دوسرے شراب پینا یہ شیطان کی پھوک ہے تیسرے درہم و دینار کی دوستی یہ شیطان کے تیر ہیں جو عورت کو دوست رکھے گا اس کی زندگی آرام سے نہیں گزرے گی شراب کو دوست رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا جو درہم و دینار کو دوست رکھے گا وہ دنیا کا بندہ ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ درہم و دینار دین کے لیے بیماری ہیں عالم دین کے طبیب ہوتے ہیں جو بیماری کو اپنے اندر جمع کر لے اسے چھوڑ دو اور دوسروں کے لیے اچھا نہیں ہے حدیث نمبر ایٹری ون مسلمانوں کے دوست تین ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے تین دوست ہیں ایک دوست کہتا ہے میں تیرے ساتھ زندگی اور موت میں رہوں گا وہ شخص اس کا عمل ہے دوسرا دوست کہتا ہے میں تیرے ساتھ قابل کے دروازے تک رہوں گا پھر تجھے چھوڑ دوں گا وہ شخص اس کا بیٹا ہے تیسرا دوست کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیری موت تک دوں گا اور وہ اس کا مال ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا مال میراز بن جاتا ہے آگے اس حدیث کو واضح کرتے ہوئے لکھا گیا ہے قیس بن عاصم نے کہا میں نے بنو تمیم کے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دی آپ کے پاس سلسال ابن وحمس بیٹھا ہوا تھا میں نے عرض کی ہمیں نصیحت فرمائیے ہم بیابان کے رہنے والے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عزت کے ساتھ زلت زندگی کے ساتھ موت اور دنیا کے ساتھ آخرت ہے ہر چیز کا حساب ہوگا ہر چیز پر نگراں ہے ہر نیکی پر ثواب اور ہر برائی پر عذاب ہے ہر مدت ختم ہو جاتی ہے اے قیس ایک ساتھی کا تیرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے جو تیرے ساتھ دفن ہو اور زندہ ہو اور تو اس کے ساتھ دفن ہو اگر کریم ہوگا تو تیرے ساتھ نیکی کرے گا اور اگر زلیل ہوگا تو تجھے چھوڑ دے گا وہ تیرے ساتھ محشور ہوگا تو اس کے ساتھ اٹھے گا اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اگر وہ نیک ہے اگر وہ نیک اچھا ہے تو اس سے معنوس ہوگا اگر وہ خراب ہے تو تجھے اس سے وحشت ہوگی وہ تیرا عمل ہے اس نرز کی اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اشار کے چند مصروں میں ہو تاکہ ہم اپنے ہمسائے عرب پر فخر کر سکیں اور ان کو یاد اور اکھٹا کر لوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو بلوایا حسان کے آنے سے پہلے میں نے اس نصیحت کو نظم کر کے رسول اللہ کی صدمت میں پیش کیا کہ یہ اشار آپ کے فرمائش کی مطابق ہوں گے میں نے یہ اشار پڑھے اپنے کام سے اپنے ساتھی چن قبر میں اس کا ساتھی اس کا عمل ہے موت کے بعد کے لیے جس چیز کو مہیا کیا ہے جس دن آدمی کو نداد دی جائے گی وہ آ جائے اگر کسی کام میں مصروف ہے تو وہ کام کر جس سے اللہ راضی ہے موت سے پہلے اور اس کے بعد انسان کا ساتھی اس کا عمل ہے انسان اپنے اہل کا مہمان ہوتا ہے تھوڑی دیر رہتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے حدیث نمبر 82 پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت علی کے بارے میں تین باتوں کی وحی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مہراج پر گئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مہراج پر گیا تو خدا نے مجھے علی کے بارے میں تین باتوں کی وحی کی کہ آپ متقیوں کے امام ہیں اور آپ مومنوں کے سردار ہیں اور روشن پیشانی اور ہاتھ والوں کے قائد ہیں حدیث نمبر 83 انسان تین قسم کے ہیں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تین قسم کے ہیں ایک دولت من دوسرے عزتدار اور تیسرے علم والے یہ سب سے افضل ہیں امام علی بن علی ابن عبی طالب علیہ وسلم نے فرمایا مذرت امام نے فرمایا کہ انسان تین طرح کے ہیں ایک اقل من دوسرا احمق اور تیسرا بد کردار اقل من کا دین قانون ہے بردباری اس کی طبیعت اور رائے اس کی فطرت ہے جب اس سے سوال کیا جائے تو جواب دیتا ہے اگر بات کری جائے تو سچ بات کہتا ہے اگر سنے تو یاد رکھتا ہے بات کرے تو حق کہے اس پر بھروسہ کرے تو وفا کرے احمق اور بےوقوف کو اچھی طرح سمجھائے تو وہ غفلت سے کام لے اگر اچھی چیز سے ہٹا دیا جائے تو ہٹ جائے بات کرے تو جھوٹ بولے اگر سمجھایا جائے تو وہ نہ سمجھے اس پر بدکار پر بھروسہ کرے تو خیانت کرے اس سے دوستی کرے تو وہ دشمنی کرے اور اس پر بھروسہ کیا جائے تو دھوکہ دے حدیث نمبر ایٹی فور جس میں یہ باتیں تین باتیں ہوں گی وہ امامت کا حق دار ہوگا اس پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرمایا جس شخص میں یہ تین باتیں موجود ہوں گی وہ امامت کا حق دار ہے ایک پریزگار ہو جو حرام سے بچے دوسرے سابر ہو جو غصے پر قابو پائے اور مریدوں کا اچھا پیر ہو اور باپ کی طرح مہربان ہو امام اب الحسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام کس طرح سے پہچانا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ امام میں کچھ علامات ہوتی ہیں اپنے باپ کا بڑا بیٹا ہو اس میں فضل موجود ہو جب قافلہ مدینہ میں آیا تو فرمایا کہ فلاں نے کس کے بارے میں یہ وسیحت کی تھی انہوں نے فرمایا کہ فلاں کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیار ہم میں موجود ہیں یہ ایسے ہیں جیسے نبی اسرائیل کا تابوت ان میں ہوتا تھا جیسے بنی اسرائیل کا سوری معذرت یہ ایسے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کا تابوت ان میں ہوتا تھا تیار وہاں ہوں گے جہاں امام ہوگا عبداللہ علی ابن آئین نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ جھوٹے امام کی مدعی کی رد میں کیا دلیل ہے آپ نے فرمایا کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ امامت کا حق دار ہوگا پہلے امام کے وقت تمام لوگوں سے افضل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار اس کے پاس موجود ہوں گے ظاہری وسیعت اس کے حق میں ہو جب قافلہ مدینے میں آیا تو عام آدمیوں اور بچوں نے پوچھا کہ امام سابق نے کس کے بارے میں وسیعت کی لوگوں نے کہا فلان کے بارے میں حدیث نمبر ایٹی فائیو جس نے تین بار حج کیا ہو حریظ نے کہا کہ جس شخص نے متواتر تین مرتبہ حج کیا ہو پھر حج کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ ہمیشہ حج کرنے والوں کی طرح ہے اس کتاب کے مصنف نے فرمایا کہ اس حدیث کے اصناد مشکوک ہیں لیکن میں نے اس میں تبدیل نہیں کی کیونکہ جو کتاب میرے پاس ہے اس میں اسی طرح سے تحریر ہے اور حدیث صحیح ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے تین حج کیے وہ کبھی فقر و فاقی میں مبتلا نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ جس نے اونٹ پر سوار ہو کر تین حج کیے وہ جنت کا اونٹ ہوگا ایک روایت میں سات حج لکھے ہوئے ہیں حدیث نمبر ایٹی سکس اس شخص کا ثواب جس نے تین مومنوں کو حج کر آیا امام علی رضا علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام نے کہا کہ میں نے امام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے نئے تین مومنین کو حج کروایا اس نے اپنی جان پروردگار عالم سے قیمت دے کر خرید لی مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیسے مال کمایا حلال یا حرام یعنی تین مرتبہ حج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مال حلال ہے اور مال حلال کا حساب نہیں ہوگا شیخ صدق علیہ الرحمن حدیث نمبر اٹی سیون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیز میں تین آیات تحریر تھی امام جعفر صدق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیز پر تین آیات تحریر تھی نمبر ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلط خون لگا کر قمیز لائے نمبر دو اگر قمیز سامنے سے پھٹی ہے نمبر تین میری یہ قمیز لے جاؤ حدیث نمبر اٹی ایٹ ظلم تین ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم تین ہیں ایک ظلم کے پروردگار ایک ظلم کو پروردگار عالم بخش دے گا دوسرا ظلم جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا تیسرے ظلم کو پروردگار عالم نظر انداز نہیں کرے گا پروردگار جس ظلم کو نہیں بخشے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جس ظلم کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا وہ بندوں کا خود کیا ہوا گناہ ہے جیسے شراب نوشی وغیرہ ممکن ہے اللہ بخش دے تیسرے ظلم کو اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرے گا وہ لوگوں کا آپس میں حقوق کا معاملہ ہے حدیث نمبر اٹی نائن عورت تین طرح حلال ہوتی ہے امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت مرد کے لئے تین طرح سے جائز ہو جاتی ہے ایک عقد دائمی سے جو میراز کی موجب ہوتی ہے دوسرا عقد متاسے جس میں میراز نہیں ہے اور تیسرے آقا کی اپنی کنیز حدیث نمبر نائنٹی تین افراد کے سوا امت کے تمام لوگوں کی بخشش کی امید ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مجھے تین افراد کے علاوہ امت کے تمام افراد کی نجات کی امید ہے جو ہمارے حق کی معارفت رکھتے ہوں ایک ظالم بادشاہ دوسرا خواہشیت کا غلام اور تیسرے وہ کہ جو کھلے عام بدکاریاں کرتا ہے حدیث نمبر نائنٹی ون سخت وقت انسان پر تین ہیں امام زین اللہ عبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تین اوقات انسان پر بہت سخت ہیں ایک وہ وقت جب موت کے فرشتے کو دیکھے گا دوسرا وہ وقت جب قبر سے اٹھایا جائے گا تیسرا وہ وقت جب پرورتگار عالم کے سامنے لائے جائے گا یا جنت یا دوزخ میں جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد اگر موت کے وقت نجات پا گیا تو تیرے کیا کہنے ورنہ ہلاک ہوگا اگر قبر میں اتارتے وقت نجات پا گیا تو تیرے نصیب اچھے ہیں ورنہ ہلاک ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہونے کے وقت نجات پا گیا تو خوش قسمت ہے پھر آپ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر سو کی تلاوت فرمائی اس کے بعد پردے میں چلے جائیں گے اٹھائے جانے کے دن تک آپ نے فرمایا کہ منزل برزخ یعنی قبر ہے وہاں نہایت تنگ زندگی بسر کریں گے اللہ کے قسم قبر جنت کا باغ ہوگا یا پھر آگ کا ایک گڑھا ایک اہل مجلس سے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جانتا ہے کہ وہ کون ہیں دوزخ والوں کو پہچانتا ہے کہ وہ کون ہیں تم کون سے لوگوں میں سے ہو اور کس گھرانے سے تیرا تعلق ہے حدیث نمبر 92 انسان کے تین کام پروردگار کے نزدیک بہت بڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین کام اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں نمبر ایک جس نے نبی یا امام کو قتل کیا نمبر دو خانہ کعبہ کو ڈھایا ہو جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے قبلہ قرار دیا ہے اور نمبر تین غیر عورت میں اپنا حرام نطفہ گرایا ہو یعنی زنا کیا ہو عزیزانِ گرامی اس مقام پہ ہم کتاب قصال کے باب نمبر تین کی اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ساتویں حصے کا اختتام کر دیا ہے کتاب قصال کے ساتویں حصے کا اختتام کر دیا ہے اور باب نمبر تین کی نائنٹی ٹو احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں انشاءاللہ آٹھویں حصے میں ہم حدیث نمبر نائنٹی تری سے آپ کے سامنے احادیث کو بیان کریں گے شکریہ اختماع سے دعا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ